اَلَمْ تَرَقِي فَفَعَالَ رَبُّكَ بِيَسْحَابِ الْفِيلِ اَلَمْ يَجَعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِمْ وَارِسَلَ عَلَيْهِمْ طَوِعِرًا عَبَابِيلِ تَرْمِهِمْ بِهِجَارَةٍ مِنْ سِجِّلِ فَجَعَلَهُمْ قَاسْفٍ مَعْقُولِ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فیل قرآن پاک کے اندر نازل فرمائی اور اس کے اندر جس فیل یعنی ہاتھی کا ذکر ہے یہ وہ ہاتھی تھے جو کہ ابراہہ اپنے لشکر کے ساتھ لے کر خانہ کعبہ پر آیا جو ہے حملہ کرنے کے لیے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ابابیلوں کے ذریعے ان فیل کو یعنی کہ ان ہاتھیوں کو ایسا سبق سکھایا کہ رہتی دنیا تک یہ واقعہ آپ کے اور میرے سینے کے اندر سوا گیا پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنے گھر کو اپنے مذہب کو اپنے لوگوں کو اور اپنی مقدسیات کو بچانے کے لیے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے جانور کا سہارا لے سکتا ہے جو پرندہ آپ دیکھ رہے ہیں جانتے ہیں کہ پرندے بھی جانوروں کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں یہ پرندہ ابابیل وہ پرندہ ہے جس کی نسل نے جس کے اباؤ اجداد نے ان ہاتھیوں کو یہاں سے بھگایا اور قابت اللہ کی نسرت کو آپ پہنچے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق قطع فرمائے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ